موسیقی 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 کے ساتھ وہ رہتی تھی اس کا گھر جنگل کی پاس ہی تھا اس لیے بیٹی نے وہاں ٹریپ سینی جال بھی سیٹ اپ کی ہوئی تھی تاکہ کوئی بھی یہاں نہ سکی اب بیٹی اس بڑی عورت کے ساتھ آنے کیلئے بیٹی ہوتی ہے جس نے اسے گود لیا ہوا تھا پر وہ بیٹی سے پیار نہیں کرتی تھی اسے بھی سمجھ نہیں آتی کہ آگر اس عورت نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے جبکہ یہ مجھے اپنے بیٹی کی طرح نہیں سمجھتی یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں اس لیے بیٹی اسے پوچھ لیتی ہے کہ آپ نے آج تک میرا نام کیوں نہیں پوچھا اس میں وہ عورت بتاتی ہے کہ بات یہ ہے کہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں تو اب میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں گود لیا تاکہ تم میرا خیال رکھ سکو بس اس سے زیادہ اور مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے اور نہیں مجھے اس پاس سے فرق پڑتا ہے کہ تم کون ہو کہاں سے آئی ہو تو میں ساتھ رکھنا بس میں کی مجھگوری ہے اب بیٹی اس روڈر میں چلی جاتی ہے جہاں وہ ویٹرز کی جاگ کر دی تھی کیونکہ انہیں کمائے ہوئے پیسوں سے وہ اس عورت اور اپنے ڈوکہ پیان رکھتی تھی وہ آج جب اپنا کام کر رہی تھی تو ایک آدمی اسے سویٹ ہٹ کہ کر بولاتا ہے جو اکثر ہم کسی کو پیار سے کہہ دیتی ہے جو سن کر بیٹی کو عجیب لگا اس لیے وہ فوراں آدمی کو کہتی ہے کہ اس میں تمیز سے بات کرو میرا نام بیٹی ہے تو مجھے اسی نام سے بلاؤں اب بیٹی سن کر آدمی کو بھی اپنی پیسٹی لگی اس لیے وہ بیٹی کو بھی پورا بھلا بھولنی لگا اب اسے تو اتنا غصہ آ گیا کہ وہ سوچتی ہے کاش کہ میں پیٹ لے کر اس آدمی کا گلہ کار دوں پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی تو اپنے غصے پر کنٹرول کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے گار آگر رات کے وقت اس عورت کی ساتھ گیم کیلے نکھتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ آفر آپ اتنے کیلی کیسے رہ گئی تو وہ عورت بتاتی ہے کہ میری چار بھائی تھی جن میں ستین کی موت ہو گئی پر جو ایک بھائی زندہ ہے وہ مجھے پوچھتا تک نہیں جب میں نو سال کی تھی تو میری موم کی موت ہو گئی پھر جیرسی میں پندرہ سال کی ہوئی تو میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا کیونکہ میری گر میں وہ لڑائی جگڑے رہتی تھی تو میں ایسی ماہول میں نہیں رہ سکتی تھی وہ یہ باتیں کری رہی تھی کہ تبیہ ویڈیو پر خبر آتی ہے کہ ان کے شیر میں ایک تیرریسٹ روپ گز سایا ہے تو ذرا الیٹ رہی کچھ بھی گڑھن لگے فوراں بتائیں کیونکہ وہ تیرریسٹ گلو گورمنٹ کے خلاف سازش کر کے یہ تباہی مچانے آیا ہے اگلے دن ہم ایک گاڑی میں تین لڑکوں کو دیکھتی ہیں جن کی گاڑی پر نازکا جنٹا لگا ہوا تھا وہ تینہ اس آرٹل میں آ کر رکھتی ہے جہاں بیکی کام کیا کرتی تھی یہ تینوں کافی بورے تھیں جو بیکی کو آرڈر دے کر اس کے ساتھ مساق کرنے لگتے ہیں جیسے اس کا مساق بنا رہے ہیں کہ انہوں نے بیکی کے مونڈرٹ کے بارے میں اٹیسیدی باتیں کی جو کر کے وہ ہنسنے لگی اب یہاں بھی اسے غصہ تو آ رہا تھا اور وہ خود پر کنٹرول رکھتی ہیں آرڈر دینے کی باجے کو ٹیبل پر بیٹھے تھیں تو بیکی ان کی باتیں سنی لگتی ہیں جو ڈیریل نام کی ایک آدمی کے بارے میں بات کر رہی تھی جس نے کسی خاص مقصد کے لیے ان تینوں کو یہاں بلایا ہے کیونکہ وہ ان تینوں سے اپنا کوئی کام نہیں رچھاتا تھا اب ان میں سے یہ جو سب سے برا تھا وہ کافی پر تمیزی سے کہتا ہے کتنی دیر ہو گئی ہے چلدی سے دیا کوفی اب بیکیوں کو اسے تو ان پر پہلی سے ہی تھا اوپر سے اسے اس کا بولنے کا انداز پسند نہیں آیا اسی لیے وہ دو لوگوں کو فی دینے کے بعد جان بھوچ کر کافی اس پر کراہ دیتی ہے جس پاس سے وہ مڑک گیا اور بیکی کو پھٹا سیدھا بولنی نکتا ہے تب یہاں اسے بولانے ہی نکتا بلکہ وہ یہ کہہ دیتی ہے اوہ سولی سر خلطی ہو گئی جان بھوچ کی نہیں کیا میں نہیں جو کہینے کے بعد وہ یہاں سے چڑھی گئی اور اس کی موپر ہم ایک عجیب سی مسکولارٹ کو نوٹس کر لیتی ہیں اب وہ پورا انسان جانتا تھا کہ بیکی نے یہ جان بھوچ کی گیا تاکہ ہم سے بدلہ نہیں سکی ہم نے اس کے اپنی بیستی جو کی تھی اس لیے وہ گوٹل کی باہر رکھ کر اس کی چھٹی کا انتصار کرنے لگی تاکہ اسی سبب سکھا سکے اب جب بیٹی کو چھٹی ہوئی تو وہ اپنی سائیکل ایٹر گھر جانی رکھتی ہے اور وہ تیمین جو اسے جاتا ہوا دیکھتی ہے تو اس کا پیچھے کرنے لگی اب رات کے وقت بیگی ہاتھ میں نازی کی چاہ بھی لے کر اس کو دیکھنے لکھتی ہے جب سونے کی تیاری کر رہی کی تو اچھانا گھر میں کاش ٹوٹنے کی آواز آتی ہے ایسا لگ راتا جسی کوئی گھڑکی توڑ کر اندر گھوسایا ہو آواز سن کر وہ نیچے چیک کرنے آئی پر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن اتنے ہی دیر میں پیچھے سے وہ برا آدمی آ کر اسے دبوش لیتا ہے سور سے اس کا مو پکڑ لیتا ہے اپنے بچاؤں میں بیگی پیچھے بھی طرف اپنا سر مارتی ہے جو اس آدمی کی ناپ پر لگا جس سے اس کا کھون پہنی رکھتا ہے پھر دوسرا لڑکا اس پر گن تانتی کہہتا ہے کہ شاند کھڑی رہو کوئی ہوش شارع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھ کر بیگی کر ڈاپ اس پر حملہ کرنے کیلئے آگئی آیا لیکن وہ اسے بیسپل بیگ سے مار مال کر بے ہوش پر دیتا ہے جس کے پاس وہ بیگی پر گن تان کر اسے پریشان کرنی رکھتے ہیں یہ دی ہے کہ آج اپنا بدلہ لے کر ہی جائیں گی پر تبی پیچھے سے وہ بڑی عورت گن لے کر آگئی جن پر تان کر کہتے ہیں کہ اپنی گن نیچے رکھو اور میرا گھر چھلو دفع ہو جاؤ یہاں سے یہ سنگر وہ لڑکا گن نیچے رکھ پیتا ہے لیکن جو سب سے برا آدمی تھا اسے بہت غصہ تھا اسی لیے وہ گن اٹھا کر بڑی عورت کو شوٹ کر کے چان سے مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر بیگی کافی کبرا گئی زور سے چلدانی رکھتی ہے اور ان لوگوں پر حملہ کرنے کیلئے فوراں اٹھی لیکن وہ برا آدمی اسے تھپر مار کر سائٹ میں تھکا دیتا ہے بیگی ان جگہ پر ٹکرائی اور نیچے گر کر بھی ہوش اچھاتی ہے اگلی صبح جب اس کی آنکھ ہوئی تو وہ بڑی عورت کو مرا ہوا دے کر کافی دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک اچھی عورت تھی جس نے اپنے عرصے سے بیگی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا یہاں بیگی کو اپنے ڈالت کا خیال آیا کہ وہ بھی میرا ایسی خیال رکھتی تھی جیسے اس عورت نے رکھا لیکن پھر ان ٹیلریس نے ڈالت کو مار دیا جسی آج وہ بڑی لوگ اس عورت کو مار کر چھنے گئے تبھی بیگی کو اپنے ڈالت کا خیال آیا اس لیے وہ باہر آ کر ڈالت کو آواز لگانے لگی پر اسی پتہ چیدا کہ وہ لوگ تو اسے اپنے ساتھ لے گئی ہیں جس سے اسے بہت خوش آیا اور اب وہ غور زور سے چھلاتی ہے اور وہ لوگوں سے بدلہ لینے کا سوچتی ہے ادربہ تینوں ڈیریل کے گھر پہنچے جس نے انہیں ایک کان کے لیے بلائے تھا اب ان تیر لڑکوں میں ایک لڑکا اچھا تھا جو اس طرح کے کاموں سے دور ہی تھا بس ان کا دوست ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ لیتا تھا یعنی وہ شریف تھا ان سے کہتا ہے بھی تم نے جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا تم نے چھوٹی سی بات پر اس عورت کے جان لے رہی اور اب لکتنا پڑے گا کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کا انجام بہت بڑا ہوگا یہ سنکر وہ برا آدمی اسے دلی سے پکڑ کر کہنے لگا کہ صرف میں نہیں نہیں بلکہ ہم تینوں نے مل کر مارا ہے اسے سمجھ آئی تو ہم تینوں برابر کی قصور پار ہیں اور اب تم دونوں اپنا موقع بند رکھنا یہاں تک کہ ریلل کو بھی کچھ نہ مٹانا ورنہ تم دنوں کی ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا مجھے تو وہ مارے گئی ساتھ میں تم دونوں کو بھی نہیں چھوڑی گا بیکی بڑی عورت کے کمرے میں جا کر اس کا سمان چیکھنے لگی بیکی کو اس کے کچھ تصویریں ملی جن میں وہ اپنے ہسپنڈ اور بھائیوں کے ساتھ تھی یہ سمان دے کر اسے عورت کے لیے اور برا لگا وہ اس کی لاش کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں ہی تفنا دیتی ہے اس کے قبر پر پر چڑھانے کے بعد وہ یہاں قسم کھا لیتی ہے کہ میں اس کی موت کا بدلہ اب لے کر ہی رہوں گی وہ اپنے کچھ ٹرپس انہیں جال تیار کرتی ہے اور بولے لوگوں کو اس میں پسانے کیلئے تاکہ وہ نہیں سبت سکھا سکیں جس کے بعد لان دنگی کپڑے پہنیتی ہے بھی یہ اس کا پسندیدہ لنگ تھا اور دوبارہ سے اپنے پریکٹیس کرنی لگتی ہے وہ یہاں ڈیرگر کی بائی میں سرچ کرتی ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے کیونکہ وہ تینوں ڈیرگر کی بارے میں ہی بات کر رہی تھی یہاں اسے پتہ چلا کہ شہر میں ڈیرگر نام کی بس دو ہی لوگ رہتی ہے اسی لیے پہنے والے کی پاس جاتی ہے جہاں اسے ایک بڑی عورت ملی بیکی اسے پوچھتی ہے کیا آپ کا نام ڈیرگر نامس بیوہ جواب دیتی ہے کہ ہاں میں ڈیرگر بھی ہوں بر تمہیں کے کامیں اسے بیکی پوچھتی ہے کیا آپ سے تین لوگ ملنے آئے ہیں اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں تین لوگ تو کیا وہ اسے تو کبھی ایک انسان ملنے تک نہیں آیا نہیں یا بلکھل عقیلی رہتی ہوں یہ سنکر بیکی سمجھ جاتی ہے تو پھر ضرور بہ دوستو ڈیرگر ہوگا جبھی اس کے گھر پی پاس پہنچی تو وہ جھیل کناری تھا اور جب اس کی نظر اوپر گئی تو وہاں نازی کا جھنڈا دیکھ لیتی ہے اور سمجھ گئی کہ یہ اصلی ڈیرگر ہے کیونکہ اس سے یقین ہو گیا تھا کہ یہ نازی ٹیررسٹ ہے اسی لیے وہ انتی گھر کے چاروں طرف ٹریپس لگانے دیکھتی ہے اس کا اندازہ بلکل سچ تھا کیونکہ اس جھر میں ہم ڈیرگر کو دیکھتی ہیں جہاں وہ اپنی لوگوں کے ساتھ تھا وہ اور اس کی لوگ کیونکہ ٹیررسٹ ہے تو کافی کترناک تھی یہاں ڈیرگر کے ساتھ وہ تینوں بھی بیٹھے ہوئی تھی ڈیرگر ان سے کہتا ہے کہ پیٹے کھانا کھائیں گے پھر بعد میں بات کریں گی جس پر وہ لوگ اس کے ہاں میں ہاں ملاتی ہیں ڈیرگر انہیں کھانا لیتا ہے اور وہ سب خوب مزی سے کھانا کھاتی ہیں یہاں وہ نوٹیس کرتا ہے کہ جو شریف لڑکا تھا وہ کافی پہ شاہن لگ رہا تھا اور وہ کھانا بھی نہیں کھانا تھا تب ڈیرگر سے پوچھتا ہے یہ بات ہے بھئی کھانا کیوں نہیں کہا رہے کہ تمہیں بھوک نہیں دگی اس پر وہ کہتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں وہ بس میرا دیل یہ نہیں کہہ رہا کچھ کھانے کو یہاں وہ سارے لوگ ڈیرگر کو سر کے کے بلاتی ہیں اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ میں کوئی سرور نہیں ہوں بلکہ میں ایک شریف آدمی ہوں اور کیسا شریف یہ تم لوگ چانتے ہی ہوں اس کی اس بات سے یہاں ثابت ہو گیا کہ یہ ڈیرگرس گروپ ہے جو یہاں کارمنٹ کی قلاب سازش کر کے کچھ بڑا کرنے آئے ہیں اور ڈیرگر ان سب کا نویڈر ہے اب یہاں ڈیرگر بھئی کے ڈوگ کو دیکھتا ہے جسے ان لوگوں نے پنجر میں بند کر کے رکھا تھا تو وہ ان دینوں سے پوچھتا ہے کہ اس ڈوگ کو یہاں کیوں لائے ہو کیا کہانی ہے اس کی اس پر وہ برا عادلیں بتاتا ہے کہ یہ ڈوگ ایک لڑکی کا ہے جس سے بطلہ لینے کیلئے ہم اس کے ڈوگ کو یہاں نہیں آئیں تاکہ اسے سبق سکھا سکیں کہ اسے ہم لوگوں سے نہیں علشنا جائے تھا اب دیکھیں ان کے گھر کے پاس آگئی تھی جو چھپ کر ان کی باتیں بڑے بار سے سن رہی ہوتی ہیں وہ پر پچھلی راستے سے جا کر ایک کمرے کی پاس آگئی جس کے کھڑکے کھول کر وہ اندر داخلوں چاہتی ہے ٹیبل پر پڑی وہ بہت سارے فائلز کو دیکھتی ہے جنہیں دیکھ کر اس کی ہوش اور چاہتی ہے کیونکہ اس سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ٹیرریسٹ لوگ یہاں پر دماغے کرنے آئے ہیں تو وہ ان فائلز کی تصویری بنا کر اور بھی چانپین کرنے رکھتی ہے اب شریف لڑکا جب واشرو میں جا رہا تھا تو ڈیریل بھی اس کے پیچھے جانے لگتا ہے یہ جگہ روکر اسی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم لوگ اس سے کو چھپا رہے ہو اسی لیے اب مجھے سچ بتاؤ کہ تم لوگوں کی ساتھ کیا ہوا اور تم نے ایسا کیا کیا جی تم اس سے چھپا رہے ہو اس طرح پھر سے منع کر دیتا ہے یہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا بھیسا جس کے بعد ڈیریل اسی اپنے ساتھ کمرے میں نے جانے لگا اور کیونکہ بیکی اسی کمرے میں تھی اسی لیے ان کی آنے کی آواز سنکر چردی سے پیٹ کی نیٹی چھپ جاتی ہے ڈیریل اسی وہ فائل سکھا کر اپنا پلین بتاتا ہے پھر لیپ ٹاپ پہ ایک پینڈ ڈرائی لگا کر اسی خوفیا جانکاری دیتا ہے کہ ہمیں اوپر سے آرڈرز ملی ہیں کہ اس جانکاری کو شیئر کے ہر حصے میں پھیلا کر دیشت پیدا کرو جس کے بعد ہم ان سب جگوں پر دماغیں گھٹیں گی اب بیکی ان کی ساری باتیں سنکر کافی حیران ہو رہی تھی پھر ان کی جانے کی بات وہ کتھ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر پینڈ ڈرائی کی اندر کی انفرمیشن کو دیکھ لیتی ہے اور اسے ان کے پلین کی بارے میں اور اچھی سی پتہ جن چاہتا ہے جس کے بعد وہ پینڈ ڈرائی کو ہی چھوڑا کر یہاں سے بھاگ چاہتی ہے جو سب دینے کی بات بیکی وہاں سے نکل گئی باہر آنے کی بات وہ ان کی دروازے کی بیل بچاتی ہے دیریل جب چیکر نے باہر آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا لیکن جب وہ اندر آنے لگا تو اسی اپنے پیر کی پاس فون پڑا ہوا ملا اس نے جیسے فون ہاتھ میں نیا اس پر بیکی کی کال آ جاتی ہے اور فون پر بھی بیکی کا نام لکھا ہوا تھا جو دیکھ کر دیریل کافی حیران رہ گیا اندر آ کر ان سب سے پوچھتا ہے یہ بیکی کون ہے کیا سین ہے اس کا دیفو لوگ یہاں بتا دیتی ہے کہ ایساں میں بیکی وہی لڑکی ہے جو ہم سے پنگا لی رہے ہیں پلچ رہی ہے ہم سے گھر دیریل فون اٹھاتا ہے اور اس سے بات کر کے پوچھتا ہے کہ اگر اب تم کیا چاہتی ہو اس پر وہ کہتی ہے کچھ خاص نہیں اور ہاں تمہارا پینڈ ڈرائیو میرے پاس ہے اگر تمہیں وہ واپس چاہیی تو چھپ چھپ میری ڈاک کو میری حوالی کر دوں یہ سنکر دیریل کافی حیران رہ گیا کہ پینڈ ڈرائیو اس کی پاس کیسے گیا بیمارک لگا کر وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ ضرور وہ چھوڑا کر لی گئی ہوگی اور کیونکہ وہ گھر کی اندر آئی تھی تو گھر بھی آس پاس ہی ہوگی پر پینڈ ڈرائیو اس کی پاس ہونا بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا اس پر وہ بڑا انسان ڈرائیو کو کہتا ہے کہ آس فکر نہ کرو وہ آس پاس ہی ہوگی تو میں باہر جا کر اس سے بات کرتا ہوں وہ جب باہر آیا تو اسی بیگی دیگ گئی جس کا وہ پیچھے کرنے لگتا ہے پر اس پر پیچھے سے گھرن داندر کہتا ہے کہ تم چاندی نہیں ہم پول لوگ ہیں اور تم کی نگوں سے اُڑچ رہی ہیں یہ کہ اگر وہ جیسے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے بیگیری ٹریک میں پھس کر سیدھا ایک گھڑی میں جاتے گرتا ہے اس کی گھن باہر ہی رہ گئی جسے اٹھا کر وہ اس کی طرف ہی تان دیتی ہے اب وہ کسی طرح اس کی پاس پہنچ کر ٹیپ سے اس کموں بان دیتی ہے اور ٹیپ کی ذریعے موں میں بوم چھپکا دیتی ہے بوم کی پین کو دھاگی سے بان کر وہ لوگوں کے دروازے سے بان دیتی ہے اس کے بعد اس نے دروازہ کھٹایا جس وجہ سے ڈیریل باہر آیا اب جو ایسی دروازہ کھولا بوم کی پین نکل گئی جس سے اس بری آدمی کا سل بوم کے ساتھ وہی پھٹ گیا اور ایسی اس کی اتنی بری موت ہو جاتی ہے یہ دیکھر ڈیریل اور اس کی ساتھی کافی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ سمجھ گئے تھی کہ وہ کہ کوئی عام رہتی نہیں ہے بلکہ بہت بھی خطرناک ہے اور اس کی راہے اس سے بھی زیانہ خطرناک ہے اس کی پاس ماسٹر مائنڈ ہے اور اپنے بیماں کا ایسی استعمال کر کے اس طرح اس نے ان کے ساتھی کو مار دیا اب صاحب ہے وہ ان کے لئے بھی خطرہ تھی تو یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں پر اس وجہ سے ڈیریل کو گصہ آ گیا وہ بچے ہوئی درنوں پر گرن تانتی پوچھتا ہے کہ اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگوں نے اور کیا کیا کہ وہ لڑکے بدلہ لینے کے لئے یہاں تک آ گئی جو ہماری صرف پر موت کی طرح منڈلا رہی ہے جس پر وہ شریف یڑکائی ہو ساری بات سچ سچ بتا ہی دیتا ہے کہ میرے ان دو ساتھیوں نے بڑی عورت کو مار دیا جو شاید بیگی کی دادی تھی اسی لئے وہ یہاں آئی ان کی موت کا بچہ لینے کیلئے آگے وہ کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے باہر جا رہا ہوں تاکہ ساری بات پولیس کو بتا دوں کیونکہ جو انہوں نے اس بڑی عورت کی ساتھ کیا سچ میں بہت غلط تھا حالانکہ وہ ساری لوگ اسی ایسے کرنے سے منع کر رہے تھے پر وہ کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں تھا یہ دیکھر ڈیریل کا بیمار خراب ہو گیا اس لئے اس کی بار جا کر اس کا سر مرور دیتا ہے جس سے اس کی گھٹن کی ہٹے ٹوٹ گئی اور وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے اب بیگی دوبارہ ڈیریل کو کال کرتی ہے دینے لگی یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی پین ڈرائیو چاہیے تم میرا ڈاپ واپس دے دو یہ سنکر ڈیریل کے ایک آدمی کو بورکس آ گیا اس لئے وہ باہر جا کر زور زور سی کہنی لگا اس کی موت تو نہیں ہوتی پر ایسا ہونے سے اسی کافی تکلیف ہونے لگی اس لئے وہ جلدی سے اندر آ جاتا ہے ڈیریل اس کا پیو نکالتا ہے اور اس کا گوسرہ گھو نکلنے لگا جس وجہ سے اس آدمی کو بہت گسان لگتا ہے ڈیریل اسے سمجھ جاتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو اسے میں پکڑ لوں گا لیکن وہ اس کی ایک نئی سنتا اور بیگی سے بدہ لینے کے لئے باہر لیکن چاہتا ہے بیگی جان بوجھ کر اس کے سامنے آ گئی اسے دیکھ کر وہ اس کی پیچھے بھاگنے لگا وہ بھی بھاگی اور اسے اپنے پیچھے شرٹ ملے چاہتی ہے اندر ڈیریل بچے ہوئے تیسری پورے لڑکے کو پکڑ کر اس پر گھسر کرنے لگا کہیتا ہے کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی وجہ سے ہوا کہ تم یہاں اندر کیا کر رہے ہو تم بھی جاؤ باہر اور کیسے بھی کر کے بیگی کو ڈھونڈ کرنا اب وہ باہر آیا تو جاتا ہے بارہ ڈھونڈ لے کر یہاں سے بھاگ گیا کیونکہ اسے اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں تھا دیریل گر جو آدمی شرٹ ملے بیگی کے پیچھے گیا تھا وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور بری طرح اسے ماننے لگا لیکن بیگی نیچی سے اس کی طرف تو وہی والا بوم پھینک دیتی ہے جس وجہ سے اسے خانسی ہونے لگی اس کا ادم اتنا گھوٹا کہ وہ باہر آ جاتا ہے دب بیگی بھی اس کی پیچھے باہر آ گئی بڑا آدمی معافی مانگنی رکھا کہ مجھے معاف کرتو میری فیملی کے چھوٹے چھوٹے گچے ہیں اب یہاں ایک ٹائم پر بیگی اسے چھوڑنے کے لیے مان گئی لیکن جب اس سے یاد آیا کہ یہ تو نازی ہیں جنہ نے میری فیملی کو نئے بکشا تھا میری بوم ڈیڈ کو مار دیا تو آج اس کی فیملی کے لیے مجھے بھی اس پر ترس کھانا نئی چاہیے جب سوچ کر وہ خنجر سی اس آدمی پر حملیہ کرتی ہے اور بار بار اس پر فار کرتی تو ایٹ ٹکڑی کر دیتی ہے اور ایسے اس کی بہت بیانت وہ تو چاہتی ہے اس کا سارا کھون بیگی کے اوپر گرا اور وہ پورے کھون سے لکھ پتھ ہو گئی اسی مارکر وہ خوش ہو ہی رہی تھی کہ تب ہی سامنے سے اسی ایک انجکشن آ پر نل جاتا ہے جس سے وہ بھی ہوش ہو گئی جب اس کی آنکھیں کھونی تو وہ خود کو تو میں تمہیں اور تمہاری ڈاپ کو چھوڑ دوں گا جس وقت بیگی کہتی ہے کہ نئی بتانے تمہیں کیراریسٹو تو میں تمہاری مدد کیوں کروں اتنے دیر میں یہاں ڈیریل نام کی وہی بڑی عورت آ جاتی ہے جس کے گھر میں بیگی سب سے پہلی گئی تھی اسے دیکھ اسی کافی ہرانی ہوئی کیونکہ بیگی کو لکر تھا یہ ایک چلی فورت ہوگی پر یہاں وہ بھی ان کے ساتھ میری ہوئی ہے یہاں وہ بڑی عورت بیگی کو بتاتی ہے کہ اصل میں یہ ڈیریل میرا بیٹا ہے اس لئے میں نے اس کا نام اپنے نام پر رکھا ہم دونوں ماں بیٹے کا ایک ہی نام ہے ڈیریل جس کے بدھو بیگی کے ڈو کو باہر نکال کر اسے ماننے کی دھمکی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس سے بچانا چاہتی ہو کہ چکچا پینڈ رائیو کو ہمارے خوالے کر دو اب اپنے ڈو کے لئے بیگی انہیں پینڈ رائیو دینے کے لئے تیار ہو گئی لیکن وہ یہ نہیں چاند تھی یہ بیگی ہیں اس کے اتنے جلدی مان جانے کی پیچھے بھی کوئی راز شکائیں لیکن کیونکہ وہ راز نہیں ہو گئی تھی اس لئے دونوں ماں بیٹا خوش ہونے لگی تھی پھر ہمیں یہاں پتہ چلاتی اس طرح بیگی نے کتھ کو رسی سے آزاد کر لیا ہے اس بات کا پتہ چلتے ہی ڈیریل اس کے پاس آنے لگا پھر وہ اسے ٹانگ مال کر دور کرا دیتی ہے اب جب ڈیریل دوبارہ اس کے پاس آنے لگا تو بیگی جنڈی سے سپنے اٹھا کر اس کی آنکھوں میں کر دیتی ہے اس سے ڈیریل کو چگل ہونی لگی تو وہ جنڈی سے واش روم میں آ کر اپنے آنکھیں دھونے لگتا ہے ڈیریل کی موں باہر بیگی پر گن دان کر اسے جان سے مارنے کی دھنکی دیتی ہے پر اس سے پہلے یہ بیگی دور سی چاکو اس کے طرف پھینکے مارتی ہے جو سیدھا اس کے مارکے پر آ کر نکھ جاتا ہے اور وہ ہی پر اس کی موت ہوگی اس کے بعد بیگی جنڈی سے یہاں سے بھاگ گئی اب جب ڈیریل باہر آیا تو بیگی موں کو مراہور دیکھ کر اسے بہت بنا لگا اسے بیگی پر گصہ آ جاتا ہے تو وہ جنڈی سے باہر آ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور بار بار گم سے اسے شوٹ کر رہا تھا پر ایک جگہ پر آ کر بیگی رکھ چاہتی ہے کیونکہ وہ کچھ سوچ رہی تھی بیگی نے اسے کہہتا ہے بس اب تمہارا گھن ختم بچ کر کہاں جاؤ گی میں اب یہی پر دوچھے مار ڈالوں گا یہ کہہ کر وہ جیسی قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کا پیر ایک کیپ میں پھنس کیا جسے اسے اتنی درد ہوئی کہ وہ سور سے چلدانی رکھتا ہے ہر پڑی میں وہ جیسی دوسرا قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کا وہ پیر بھی ڈرائپ میں پھنس چاہتا ہے اس سے وہ بے کابو ہو گیا اور فوراں نیچے پھر جاتا ہے پر نیچے بھی اس کا سر ایک اور ڈرائپ میں پھنس کیا اور اب یہاں وہ کوئی دہا ڈرائپ میں پھنس ہوا تھا ذرا بھی نہیں ہیل سکتا تھا وہ کافی سکنی ہو گیا تھا مرنے ہی والا تھا کہ بیگی سے کہتا ہے کہ تم میرے جیسے اکنے بڑے ڈروریسٹ کو بھی نہیں چھوڑ سکیں مان گیا تمہیں اور تمہیں سائے ٹریکس بہت اچھلی سیٹ اپ تھی جو کہہ کر اس کی موت ہو گئی جس کے بعد بیگی اس کے گھر کے اندر جاتی ہے اپنے ڈرگ کو چھوڑوانے کیلئے پر گیا ڈرائیل کی موم زندہ تھی کیونکہ سر پر فار کرنے سے وہ بچ گئی تھی اسے زندہ دیکھ کر بیگی اپنے ڈرگ کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ اور اس عورت کو کھا جاؤ ڈرگ نے ایسے کیا وہ جا کر اس عورت پر چھپٹ پڑا جو دیکھ کر بیگی ہاں اپنے ڈرگ کی تعریف کرنے لگی اس کے بعد چوبیس گھنٹے ایسے گزر گئی اور اس کو اس سارے ہاتھ سے کی جب خبر ہوئی تو بیگی کو پکرن دیتی ہے جس کے بعد اسے ایک آفیسر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو اس نے سوال کرتی ہے کہ تم ابھی سولہ سال کی ہو لیکن پھر بھی تم نے ٹیرریسٹ کے اس اتنے بڑے گروپ کو مار دیا کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ کتنے خطرناک تھی تو تم نے اتنے لئے سب کچھ کیسے کیا اس پر بیگی بولی کہ میں اس سب کے ٹریننگ کیا کرتی تھی وہ بھی بہت سکت کی سمجھ اس کی بہادری پر آفیسر اس کے سامنے ایک آفر رہتی ہے کہ یہ تو ہم مانگی تم بہت بہادر ہو بہت ہی خاص لٹکی ہو تمہاری وجہ سے اس شہر میں تمہاری بچ گئی کیونکہ تم نے اس ٹیرریسٹ گروپ کو ختم کر گی ان کی راتینا کام بنا دی اور ہمیں ساری چاند گاری لاکر دی پینڈ ڈرائیب کے ذرگی تو اب کیا تم سی آگے میں آ کر ایجنٹ بننا چاہ ہوگی اس پر بیگی ہوں بول دیتی ہے اور اس طرح آج سے وہ ایک ایجنٹ بن دی اس کے بعد ہم بڑے آدمی کی اس ساتھی کو دیکھتی ہے جو گاڑے میکر باد نکلا تھا جو اس طرح جنگلوں میں ایک دین چھوکا ہوا تھا وہ جب گاڑے میں بیٹھا تھا تو اس کے پیچھے ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے جس کے اندر سے اور کوئی نئی بلکے بیگی نکلتی ہے جو اب بولی طرح ایجنٹ بن دی تھی کیونکہ آج وہ اپنا پورا ہولیا ایجنٹ جیسا ہی بنا کر آئی تھی اسے دیکھ کر وہ اپنے گھر نکالتا ہے تاکہ اسے شوٹ کر سکیں پر بیگی کے ہاتھ میں تو بوم گن تھی جس کے ایک ہی بار سے اس کے گاڑی دماغے کی ساتھ پھڑ گئی اور اس کی اسی رادے کے ساتھ یہ فرم اگرے کھٹ ہو جاتی ہے